جائے جگنات اوڈیسا کے راجپال ڈاکٹر جمیر جی اوڈیسا کے مکہ منتری شیمان نبین بابو کے اندر میں منتری پرشت کے میرے ساتھ ہی شیمان جویل اور آم جی منتری پرشت کے میرے یواز ساتھ ہی شری دھرمیندر پردان جی اسی ویبھاگ کے منتری اور میرے ساتھ پی ایم او میں بھی منتری کے روپ میں کام کر رہے ڈاکٹر جیتے اندر سینجی سانسا سداشت ڈاکٹر پرشن کمار جی ایٹمیک انرجی کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر شیخر بسو جی نائس سر کے ڈائریکٹر پرابیسر چندر شیخر جی یہاں پدھاری ہوئے اس کشیتر کے گیاتا سبھی مہانوحاو سبھی نوجوان مطل یہ میرا سبھاگیا ہے کہ مجھے راست کو ایک بہت بڑی ویراست سوپنے کا اوسر ملا ہے عمارتیں تو بہت بنتی ہیں بھون بھی بہت بنتے ہیں لیکن اینٹ پتھر چوننے سے بنے ہوئے بھون اور عمارت تب تک پرینہ کے کیندر نہیں بنتے ہیں جب تک کہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کی آتما اس کے ساتھ جڑتی نہیں ہے اور اس لیے بیوستاؤں کا تو مہتوہ ہوتے ہوئے بھی بیوستاؤں کے بھیتر پران ہونے چاہیے اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ بھی جان اور ٹیکنالوجی کے چھیتر میں ہمارے سائنٹیز ہمارے ٹیچر ہمارے پروپسر ہمارے سٹوڈنٹس ان دنوں جی جان سے جھوٹے ہوئے ہیں کچھ نہ کچھ نیا کرنے کا ارادہ ہر کسی کے من میں ہوتا ہے ہر کسی کے نصیب میں نوبل پرائز نہیں ہو سکتا ہے لیکن کوئی ریسرچ کوئی انویشن کسی گریب کی جندگی میں بدلاو لالا ہے تو اس سے بڑا کوئی نوبل پرائز نہیں ہوتا ہے اور اس لیے ہم جن دشاں میں جانا چاہیں تب ہماری پراتفکتہ آئے رہے کہ آنے والے یوگوں میں ہم ایسی کیسی ویبستہیں وکسیت کر کے دیں ایسا کیسا ویجیان ایسی کیسی ٹیکنالوجی لوگوں کے لیے لائیں جو ایفرڈیبل ہو سسٹینیبل ہو اور میرا ہمیشہ آگرہ رہتا ہے جیرو ایفیکٹ جیرو ڈیفیکٹ جیرو ایفیکٹ کا میرا تات پر یہ رہتا ہے کہ اس کا دوسپربھاو کسی بھی پرکار سے نہ ہو چاہے انوارمنٹ پر ہو چاہے کلائیمنٹ کا ویشہ ہو چاہے گلوبل مار وارمنگ کا ویشہ ہو یا بیقتی کی جندگی ہو یا پرکرطیق سمپدا ہو اس پر کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو اور ہمارا پروڈک بھی ایسا ہو جیرو ڈیفیکٹ ہو تاکہ وہ نہ صرف بھارت میں گلوبلی ایکسپٹڈ ہو اور اس لیے ہم صرف کھوچ کریں نہ یا سوچے اتنے سے انپ نہیں ہیں ہمیں اسے سامان یا جن تک پہنچانا یہ بھی ایک بہت بڑی چناؤتی ہوتی ہے میں نے دیکھا بھویا کیمپس ہے لیکن دو کام میں آپ سے چاہتا ہوں اور بشیش کر کے کھجانے سے نہیں تیجوری سے نہیں بجیٹ سے نہیں آپ لوگوں کے اپنے پریاست سے کیا ایک کیمپس ہندوستان کا سب سے گرینیسٹ کیمپس بن سکتا ہے کیا میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں آتے ہی ایک چھوٹا سا تیلا دیکھا میں نے پہاڑی تو نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن پیڑ نجر نہیں آ رہے اگر وہی یہ کنسٹرکشن چلتے سمجھ ہی شاد ساد کر لیا ہوتا اب آگے کا سن کر کے بھی تعلی بجھا دیا کیا اب ہم تیع کر سکتے ہیں کہ دو سال کے بھیتر بھیتر اسے پوری طرح ہم گرین بنا دیں گے ہر سٹوڈنٹ اپنے پریوار جن آئیں تو پریچہ کرنے کے لئے جائیں ہاں یہ میرا پریوار کا ایک صدر سے یہ پانچ پہودے میرے ہیں میں اس کا لانان پانان کر رہا ہوں میرے ماتا پتہ مجھے ملنے آئیں گے تو میں ان کو دکھانے کے لئے لے جاؤں گا دیکھیں سنکلپ کرنا ہوتا ہے اگر آپ سنکلپ کریں تو ہندوستان کا یہ educational complex the greerest complex بنا کر کے آپ اس کو ہندوستان میں ایک شرموڑ جگہ دے سکتے ہیں اسی پرکار سے دوسرا وشہ ہے آپ بھی جان کے بھی دیارتی ہیں technology سے جوڑے ہوئے ہیں یہ پوری طرح greenery کے سندرب میں تو green بنے ہی بنے لیکن environment کے سمند میں بھی یہ پورا بھون solar technology zero discharge ان سارے وشہوں کو اپنے میں سماحیت کر کے ہم develop کر سکتے ہیں یہ چناؤتیاں ہم نے سہج روپ سے شکار کرنی چاہیے اور یہ اگر ہم کرتے ہیں تو آپ دیکھیں اس campus کے ساتھ اپنا پن لگے گا اس کی ہر اینٹ ہر پتھر ہر دیوار ہمیں اپنی لگے گی اور جب تک ہم اسے پوجا گھر کی روپ میں نہیں دیکھتے ہیں ہماری آتما اس کے ساتھ جھوڑتی نہیں اور اس لئے میں نے پرارم میں کہا تھا امارتوں سے پرنام نہیں آتے ہیں پرنام تب آتے ہیں جب امارتوں کے ساتھ آتمایں جڑتی ہیں جیون سمرپید ہو جاتا ہے تب پرنام آتے ہیں کبھی کبھار یہ بھی بیواد رہتا ہے کہ اتتم لیبوریٹری ہوگی اتتم سادن ہوگی تب ہی بھی جان میں پرگتی ہوگی اس پر سچائی ہے لیکن یہ بھی پہلو ہے کہ آج پورے دنیا میں بھارت کا سپیس مشن اس نے اپنی ایک عجت بنائی ہے جگہ بنائی ہے مارس مشن میں دنیا میں سب سے پہلے سفر ہونے والے ہمارے دیش کے نوجوان رہے لیکن بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ جب سپیس سائنس میں ہمارے لوگ یہاں کام شروع کیا گیا تب اس کے ایکوپمنٹ سائیکل پر اٹھا کر کے لے جائے جاتے تھے اور موٹار کے گیریج میں کام کیا جاتا تھا اور اس سے جا کر کے آج سپیس سائنس میں ہم نے جگہ بنائی ہے اتتم بھون نہیں تھے اتتم بیوستائیں نہیں تھی لیکن اس سمیں کام کرنے والے لوگوں کا ایک سپنا تھا میشن تھا سمرپن تھا جس کے قارن آج سپیس کے اندر بھارت کا جھنڈا لہرہ رہا ہے ان لوگوں کے پریشم اور پرشاعت کے قارن لہرہ رہا ہے اور اس لیے ہمارے بھیتر مجھے کچھ دے کے جانا ہے کچھ کر کے جانا ہے کسی کے لیے جی کے جانا ہے یہ بھاو جب تک پربل نہیں ہوتا ہے ہم نیاپن دنیا کو دے نہیں سکتے مانو جات کا ایک سبھاو رہا ہے یہ نیرانتر پریبرتن سل ہوتا ہے ہر یوگ میں اس نے اپنے آنکھ میں بڑھلاو لائیا ہے خود نے اب بڑھلاو میں اپنے آپ کو ڈھالا ہے انویشن اگر بند ہو جاتا ہے تو جیون ستھگیت ہو جاتا ہے بیوستانے نسپران ہو جاتی ہے بیوستانے کا نسپران ہوتی ہے تو جیون کبھی پرانوان ہو نہیں سکتا اور اس لیے انویشن یہ ہر سماج کی ہر یوگ کی آوشکتہ ہے ہمیں انویشن کو انوارمنٹ بنانا پڑے گا اور یہ آپ کے انسٹیٹوٹ تو ہے نائی سر یسر نہیں ہے جہاں یسر ہے وہاں بیجیان اٹک جاتا ہے جہاں نائی سر ہے وہاں بیجیان آگے بڑھتا ہے ہر ماد کو کہتا ہے نو سر اس کا تو کچھ اور ہونا چاہیئے یہ جو کیریوسٹی ہے یہ نیا سوال من میں اوٹتے رہتے ہیں وہیں سے تو کھوچ پیدا ہوتی ہے question mark question mark یہ کھوچ کی جننی بن جاتا ہے وہ ہی گربہ دان کرتا ہے اور اس لیے ہمارا یسر والا انسٹیٹوٹ نہیں ہے نائیسر والا انسٹیٹوٹ ہے جو کہے گا نو سر ایسا ہوگا یہ انوارمنٹ کرنا ہوگا اگر یہ انوارمنٹ کریٹ ہوتا ہے تو ہر چیز نہیں بنتی ہے ہمارے سامنے کئی چیلنجز ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ چیلنجز چیلن ایسا چیلنجز 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 بھارت چیلنجز چیلنجز ساری دنیا نے بھارت بڑی تعریف کی ہے بھارت نے بہت بڑی بھومی گا اتا کی بھارت چیلنجز گیٹس کا ایک اینجیو ہے مل کر کے سولار کے ایک شہطر میں انویشن پر بہت بڑا بل دینا کا کام شروع کرنے والے چاروں دیش تینوں دیش اور اینجیو وہ کافی مڑی پونج لگانے والے انویشن کے لیے اس پر دکشا میں بہت کام ہونے والا دوسرا کام جو پیریس میں تائی ہوا کاب ٹوی ون میں دنیا کے ہنڈر اینجیو کنٹری ایسے ہیں کہ جہاں تین سو دن سے جاندہ سولار پاور ایویلیبل ہے سوریہ کی شکتی ایویلیبل ہے اڑی ساتو سوریہ دیو کی دھرتی ہیں کونہ کار سوری مندیر دنیا کے لیے پرین دینے والا ہے دنیا کے 122 دیش سے کٹھے آئے ہیں اور ایک انٹرنیشنل سولار الائنس نام کا سنگڑھن گھڑا کیا ہے اور جس کا capital اس کا ہیڈ کوارٹر ہندو ہندوستان میں رہنے والا ہے اور فرانس کے بھی راشپتی آئے تھے اس لیکن سوچ بھارت کی سبھلتا اس بات م نربھر کرتی ہے کہ ہم ویسٹ میں سے ویلث کرنے کے لئے کیسے انوویشن کرے کیسی ٹیکنولوجی لائیں ہمیں 2022 میں ہندوستان کے گریب سے گریب بیقتی کو اس کا اپنا گھر دینے کا ہمارا سپنا ہے 2022 میں ہندوستان کے گریب سے گریب بیقتی کو گھر دینا ہے تو میں وہ کون سا material کھو سکتا ہوں جو آج ویسٹ میں سے بیلت بن سکتا ہے اور ہماری عمارت بنانے کے لئے مجبوطی دینے والا کام کر سکتا ہے ہم ایسی کیسی ریسرچ کر سکتے ہم ویجیان کا کیا اپیوگ کر سکتے ہم 2022 میں ہمارا architecture ہمارا engineering ہمارا material science ہم ان چیزوں کا اپیوگ کر اس پرکار کی کیسی بابطہ دے سکیں کہ 2022 جب دیش ہندوستان آجازی کے 75 سال مناتا ہوگا تب ہمارے مہاپورس نے جنہوں نے دیش کی آجازی دی ہم ایسا ہندوستان دے جس میں ہر گریب کو اپنا گھر ہو اور وہ گھر بنانے میں ہمارے ان بیجیانی کو بہت بڑا رول ہو بیسٹ میں سے ویلز کرنے آج آج اگر سالیڈ ویسٹ بیسٹ منز انرجی بنانی ہے لیکن کیا ہم اس پرکار کے ایسے انویویشن کر سکتے ہیں ٹیکلون جی ڈیولپ کر سکتے ہیں جس کے کارن ہم بیسٹ بس ویلز کرنے میں اور سویدہ پادار تو سوچھ بھارت کا جو ابھیان ہے اس ابھیان کو بہت تیزی ملے گی اور ایک پرکار سے سوچھتا یہ اپنے آپ میں ایک اینٹرپرنیرشپ کے کشیتر بن جائے گا نئے روزگار کے اوسط دان کرے گا اور اس لئے میں نوجوانوں سے آگرہ کروں گا ہم آنے والے دنوں میں ڈیجیٹل ورل میں جینے والے ہیں اور یہ کوئی فیس بوک ووٹس اپ پر سمیت نہیں رہنے والا ہے جیوان میں بہت بڑا پربا ہونے والا ہم یوبستہوں کو پہنچا سکے یہاں پر میتھمیٹک پر کافی کام ہو رہا ہے مجھے ایک بار پروفیسر منجل بھارگو سے باتچیت کرنے کا آفصر ملا میتھمیٹک دنیا میں چھوٹی آئیو میں انہوں نے بہت بڑا یوگدان کیا ہے کئی سارے اوارڈ ملے ہے میں دیکھا تھا پھر میرے من کر گیا تو میں نے اس سے ملا تھا وہ کہتا ہے کہ میرے پیتا جی سنسکریت کے سکھشک تھے میرے گھر میں سنسکریت کا ماہول تھا تو میں سنسکریت کے سارے پرانے لٹریچر سے پرچیت تھا اور میں نے دیکھا کہ اس میں بہت کچھ تھا تو میں نے اس انسین گھان کا اپیوگ کیا موڈن نولیج کے ساتھ اس کو انٹرفیس کیا اور اس میں سے میں نے نئی چیزوں کو پند پایا جو دنیا کے لئے اچرج بن گیا اور آج میرے میرے دنیا میں آفوریٹی مان لیا گیا کہ کہنے کا تاتپر ہے ہمارے انسین فیلوسافی میں کچھ کچھ ایسا ہوگا میں تو نہیں جانتا ہوں میں اس کا ماسٹر نہیں ہوں لیکن اگر ہوگا تو ہم لوگوں کا کام ہے اس کو ویجیان کے تراجی پر ترس چاہیے اور آنے والی پیڈیو کو وہ جان کام آسکتا ہے تو اس کو ہم نے ویجیان اور ٹیکنولوجی میں کنورٹ کرنا چاہیے اور اس دشا میں اگر ہم کام کر سکتے ہیں تو ہم مانو جات کی بہت بڑی سیوہ کر سکتے ہیں اور اس دشا میں ہم لوگ نے پریاس کرنا چاہیے یہ بھی صحیح ہے کہ ہم لوگوں کے لیے خاص کر کے فارمیٹی بیج میں کارے لیے بہت آوشک ہوتا ہے اور اس لیے کیا ہم اڈیسا کے جو سائنس ٹیچر ہیں ان کو پانچ دن کا سات دن کا دس دن کا نائسر میں کوئی کورس کر سکتے ہیں تاکہ گاؤں کے سکول کے سائنس کے ٹیچر بھی اور ان کو یہاں کے جو آپ کے سات سو آنس سٹوڈنٹ ہیں ان کے گروپ کے سات جوڑنا چاہے تک یہ نئے سٹوڈنٹ جو ہے جو نیا ویجیان جانتے ہیں وہ ان سے بھاتے کرے نہیں تو کیا ہوتا ہے پرانی جو ہمارے پیتا جی پڑھے ہوں گے ہمارے پیتا جی پیتا جی پڑھے وہ جو اس انویویشن کے لیے ہم ہمارے اسی پرکارتیں ہمارے یہاں سائنس فیر ہوتے ہر راج میں سٹوڈنٹ کے سائنس فیر لگتے ہیں کیا کبھی ان سکولوں کے ساتھ منٹر کے روپ میں ہمارے نائسر کے سٹوڈنٹ کو اٹیج کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے دس سٹوڈنٹ پھلانے جلے کی سب سے ٹاپ سکول ہیں اس کے ساتھ اٹیج رہیں گے وہ سال میں دو بار پانچ بار سات بار وہاں جائیں گے اس سکول کے سٹوڈنٹ کے ساتھ بیٹیں گے اور سائنس فیر میں بیس کو انویویٹیو چیز لے کر جائیں گے تو ان سٹوڈنٹ کے دماغ میں ویجیان کے پرتی بھاو جگے گا اور جو ہمارے سٹوڈنٹ یہاں کام کر رہے ہیں ان کو پڑھتے پڑھتے سیکھنے کا اور سکھانے کا سوہب بن جائے گا اس کی وہ طاقت بن جائے گا ہم ایک ایسی سہاج ببستہیں کیسے بکشت کریں تاکہ ہم نائش سر کا سچے ارث میں لوکوپیوں کی درستی سے اپیوگ کر سکے آج میرے لئے گرب کا بیشہ ہے کہ راشت کو خاص کر کے دیش کی یوہ پیڑی کو خاص کر کے بھارت کے ویجیان اور ٹیکنالوجی کے بھوش کو یہ بھوی سنکول سمبرپیت کرنے کا مجھے اوسر ملا ہے میں راشت کو یہ بھوی سنکول سمبرپیت کرتا ہوں اور سبھی نوجوانوں کو روزے سے بہت بہت شب کامن آئے دیتا ہوں بہت بہت دھنیوار